ترکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک رستہ دیا سیدھا لیکن فرح سیدھے پر بھی ڈاکو آ جائیں گے لوٹنے کے لیے تو پھر کیا کرنا ہے فرما اِنَّ الشَّيْطَانَ زِعْبُ الْإِنسَانِ كَا زِعْبِ الْغَنَمُ جس طرح بیڑوں کے لیے بیڑیا ہوتا ہے بندوں کے لیے بھی بیڑیا ہوتا ہے میرے غلاموں چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا بچانے میں نے ہی تمہیں بچانا ہے تو میرا طریقہ سامنے رکھو کیسے مشکلات میں چلنا ہے جب اتنے ہوں گے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بھیڑیا ہر بھیڑ کو نہیں پکڑتا ریور سارا ہی کٹا ہو تو اس کا بڑا روب ہوتا ہے کون سی بھیڑ پکڑی جاتی ہے فرما بھیڑ سے مثال دے کر بات اور ہی امت کی اور بات ہو رہی ہے امتی کی سرکار نے فرما جیسے بھیڑیوں بھیڑوں کے لیے بھیڑیا ہے ایسے ہی میری امت کے لیے بھی بھیڑیے ہیں کیسے فرما جیسے وہاں کچھ بھیڑے ماری جاتی ہیں ایسے امت میں بھی کچھ لوگ شیطان کی ہتھے چڑ جائیں گے کیسے فرد جو بھی مسلمانوں کی جماعت سے جمہور اقاعد نظریہ سے ہٹیں گے وہ ہتھے چڑ جائیں گے شیطان کے پھر واپس نہیں آئیں گے مثال دی فرما یا خدو شازہ والقاسیہ والناہیہ یہ تین قسمیں بھیڑوں کی بھیان کی اور رہنمائی امت کو ہے شازہ وہ بھیڑ ہے جس کو اپنے ریور سے نفرت ہو یعنی اپنی طرف سے پنجابی میں جیسے گا ناتی دھوتی بھیڑ یعنی اس کے میرٹ پہ ہی کوئی نہیں اترتا وہ اپنے آپ کو بھیڑ اتنا نفیز سمجھتی ہے اس کو دوسروں کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے یہ ساری بھیڑیں مہلے کچیلے ہیں انہیں نئے زمانے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور میں تو بڑی ایڈوانس اور ترقی پذیر بھیڑ ہوں روشن خیال نام نہاد روشن خیالی سیکولر دماغ لیبرل تو اس گمانڈ میں کہ دوسری میری جیسی ہے ہی نہیں میں کیوں ساتھ چلوں سائیڈ پہ چلتی ہے سائیڈ پہ چلتی ہے وہ سارا ریور چلتے چلتے منزل پہ پہنچ جاتا ہے بیڑیا ادھر نہیں دیکھتا کہ ہیں بہت سی روب بڑا ہے یہ جو اپنے گمانڈ میں کہ میرے جیسا کوئی نہیں یہ جو سائیڈ پہ ہوئی سرکار نے فرما اس کو بھیڑیا پکڑے گا اور یہ ہلاکت میں جا گرے گی اپنی ملت کے نظریات کو چھوڑ کر ریڈی میڈ سوچیں نہ بنانا اپنی جماعت مسلمین جو مسلمانوں کی جماعت ہے ید اللہ علالجماع اس کے ساتھ رہنا شہزہ سائیڈ پہ ہوئی تو شیطان نہیں چھوڑے گا دوسری کون ہے کاسیہ کاسیہ وہ بھیڑ ہے جو لالچی ہے یعنی یہ پہلا مرض نہیں اس کو کہ میرے جیسا کوئی نہیں کہ بڑی اپنے بطور بڑی نفیس ہو نہیں اس کا روگ یہ ہے کہ اس کا لالچ بہت زیادہ ہے اس نے چراغہ دیکھی ہوئی ہے لیکن ریوڑ کے سامنے نہیں جانا چاہتی کہ سارے آگئے تو میرے تو اس سے کچھ نہیں آئے گا یہ سائیڈ سائیڈ پہ رہتی ہے کہ ریوڑ چلا جائے ریوڑ چلا جائے میری آنکھ سے چھپ جائے میں انہیں نظر نہ ہوں تو میں اکیلی جا کے چر لوں سرکار فرماتا ہے لالچ میں ماری جاتی ہے ریوڑ تو سلامتی سے چلا جاتا ہے اور یہ علیدہ چرتے چرتے سب کچھ دے بیٹھتی ہے جان ہی نہیں رہتی اور کیا رہنا ہے فرما ایسے ہی میری امت کے لوگوں یاد رکھنا کہیں لالچ میں دین نہ دے بیٹھنا لالچ میں کسی حکومت کسی وزیر کسی سفارت خانے کے ساتھ اپنا رابطہ قیم کر کے کسی ایجنسی کا ایجنٹ بن کر کئی پیسوں درموں دینار ڈالر ریال کے چکر میں اپنا ایمان نہ بیچ بیٹھنا جیسے بھی میلے کچھ ایلے ہیں اپنوں کے ساتھ رہنا رکھی سکھی کھانا مگر عقیدہ بچانا فرمایا جو لالچ میں پھر چلی جائے گی جدا وہ بھی بیڑیے کے ہتھے چڑ جائے گی اور تیسرے نمبر پر انناہیہ ناہیہ وہ بھیڑ ہے جو اسے اپنے نفیس ہونے کبھی گھمانے نہیں اور لالچ بھی اس کا کوئی نہیں اس کی اس کی مسئیبت صرف غفلت ہے غافل ہے یہ کوئی جہاں دیتا بھیڑ نہیں اس کے ایجنسیوں سے رابطے نہیں یہ کوئی نامنہاد روشن خیال نہیں لیکن اس کو تو چارہ کٹنے سے ہی ٹیم نہیں ملتا اس کے تو دکان کے گاہ کی ختم نہیں ہوتے اس کے تو گھر کے کامی ختم نہیں ہوتے اس کو پتا نہیں ہے کہ جو اسلام میرے سینے میں ہے اس پر حملہ ہو گیا اس کو پتا نہیں ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا کیا ملتا گئی یہ سستی سے اپنے کاروبار سے نہیں نکلتا اپنے کھیسے نہیں نکلتا اس کے پاس دین کے لئے کوئی ٹائم نہیں اس کو پتا نہیں کہ امت اب جمعہ پڑھ رہی ہے یا تراوی پڑھ رہی ہے اس کو خبر نہیں کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے روزہ بھی رکھنے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ایسی سستی کی ماری او دیڑ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور پھر بچ کے نہیں آتی دیکھو سرکار فرمارے ہیں ترکتو کم ملا ملت بید اے میرے غلاموں تمہیں روشن سڑک پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے ہر چیز بتائی کیسا ہونا ہے ارے ہم اگر یہ تین بھیڑوں کی قسم یاد کر کے روزانہ اپنا اعتصاب کر لیں کہ کہ کہیں ہمارا ان کیٹا گریز سے تو کوئی تعلق نہیں بن رہا کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی سستی تو نہیں آ رہی تو خدا کی قسم ہے جنت جانے تک یہ ایک عدیس بھی رستانی بھولنے دے گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ربیب اللہ